موسیقی گوگی جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے جو حکم فراغ گوگی کے ذریعے آتا تھا تو اس کو ایمپلیمنٹ کرتے تھے اگر قانون کا یہ تقاضہ ہوا کہ انہیں باہر سے پرو ریڈ ورن جو ہے وہ لائے جانا ضروری ہے تو بلکل لائے جائے گا شیخ رشید کہتے ہیں لانگ مارچ خونی ہوگا بیان واپس نہ لیا تو پرامن احتجاج کی یقین دہانی نہ کرائی تو بھر سے نہیں نکلے دوں گا بولے تم تو کہتے تھے جیل تمہارا سسرال ہے تو سسرال جانے سے گھبراتے کیوں ہو رانہ سنولہ نے کہا کہ پندرہ کلو منشیات کے مقدمے میں عمران خان کو جواب دینا ہوگا اگر میں نے قتل کیے تھے تو اس کے مقدمات بناتے منشیات کا کیس کیوں ڈالا پنجاب میں عثمان بزدار صرف نام کے وزرعالہ تھے حکم تو فراغ گوگی کا چلتا تھا عمران خان ٹیکس ایمینسٹری سکین بھی فراغ گوگی کے لیے لائے فراغ گوگی کو بیرون ملک سے ریڈ وارڈ کے ذریعے بھی لانا ہوا تو لائیں گے یہ کل نہیں آج لوگوں کو اٹھائے ہم یہی چاہتے ہیں کسی کو غلط فہمی نہیں ہے کہ راستے روک لیں گے گرفتار کریں تشدد کریں گھبرانے والے نہیں شیخ رشید کا رانہ سنولہ کو جواب کہا مقدر حل کے خاموش ضرور ہیں بے خبر نہیں اداروں سے درخواست سے زمینی حقائق سمجھیں جو باروری سرنگے بن رہی ہیں اس کا ایک ہی حل ہے الیکشن کروائیں شیخ رشید بولے ساری دنیا کو پتا ہے کہ باپ کا باپ کون ہے دو ووٹوں کا فرق ایک آنکھ کے اشارے کی مار ہے اس طریق کے بعد کسی دن بھی میں آپ کو کال دے سکتا ہوں اسلام آباد میں عوام کا سمندر آنے والا ہے جب تک یہ چور جیلوں میں نہیں جائیں گے عمران خان اس ملک کے لیے جہاد کرتا رہے گا چیری بلوسم کہتا ہے کہ بیکاریوں کو غلامی کرنی پڑے گی تم غلام ہو ہم غلام نہیں ہیں میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں ساری دنیا میں چلے جاؤ چنر پاکستانی ہے تمہیں ایک ہی آواز آئے گی چور گتار بیس مئی کے بعد کسی بھی وقت اسلام آباد مارچ کی کال دوں گا اگر مارچ کو روکا گیا یا ایف آئی آر کاٹی گئی تو حالات کے ذمہ دار شہباز شریف ہوں گے سابق وزیراعظم عمران خان کا اعلام یاوالی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا چیری بلاسم سن لو تم لو غلام ہو ہم پاکستانی نہیں دنیا میں جہاں مرضی چلے جاؤ چور چور کی آواز سننے کو ملے گی عوام لوٹو کو بھی سبق سکھائیں گے عمران خان کہتے ہیں افغانستان سے امریکی نکلہ کے تناظر میں چاہتا تھا فیض حمید بات اور ڈی جی آئیس آئی کام کرتے رہیں مشکل وقت میں امت انٹیلیجنس چیف نہیں بدلتے کیونکہ وہ حکومت کی آنکھ اور کان ہوتا ہے عمران خان آج ویڈیو لنک پر برطانیہ میں مقیم اوورسیس پاکستانیوں سے خطاب کریں گے انٹیلیجنس چیف تمہاری آنکھیں اور کان نہیں تمہارے بازو تھا جس سے تم مخالفین کی گردنیں دبوستے تھے وہ تمہاری بے ساکیاں تھا جس پر تمہاری حکومت کھڑی تھی بے فیض ہوتے ہی عمران خان کی حکومت دھڑام سے گر گئی مریم نواز کا عمران خان کو جواب کہا عمران خان کا لونگ مارچ گوگی بچاؤ مارچ ہے فراغوگی کا خورا سیدھا بنی گالا جاتا ہے فراغوگی جہاں بھی ہوگی رانس ناولہ ڈھون کر پاکستان لائیں گے عمران خان کو اتنا دکھ اپنی حکومت کے جانے کا نہیں جتنا شہباز شیف کے وزیراعظم بننے کا ہے نولی کی عوامی رابطہ مہم آج شانگلہ میں میدان سجے گا وزیراعظم شہباز شریف اور مریم نواز کتاب کریں گے جلسے کی تیاریاں چاری سیلیکٹڈ کو عوام کی طاقت سے بنی گالا واپس بھیج دیا اب ہم بلوچستان اور کے پی میں بھی سرپرائز دیں گے آصف علی زرداری کا نواف شاہمی کارکنان سے خطاب کہاں میں اپنے لوگوں کے سامنے سرخرو ہوا ہوں کیونکہ میں بھاگا نہیں اگر بھاگ جاتا تو لوگ کہتے وہ تم تھے جو لندن میں رہتے رہے سابق صدر نے کہا آج کل ووٹ لینا رشتہ لینے سے مشکل کام ہے اگر ہم نے سندھ میں کچھ نہیں کیا تو کیا لوگ پاگل ہیں جو ہمیں ووٹ دیتے ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو امریکی ہممن سب کا فون اینٹرین بلینکن نے بلاول بھٹو کو اخدہ سنبھالنے پر مبارک بات دی دونوں رہنموں کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر بات چیت ہوئی بلاول بھٹو کے مطابق وسیع البنیات تعلقات مضبوط کرنے پر بات ہوئی دو طرفہ رواپس جائے رکھنے پر اتفاق ہوا اینٹرین بلینکن کا بھی ٹوئٹ کہا وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے آج بات ہوئی رواسال پاک امریکہ تعلقات کی پچھ ویتر ویسال گرہ منائی جارہی ہے ہم پاکستان سے بہمی تعلقات مضبوط بنانا چاہتے ہیں امریکہ پاکستان کے ساتھ تجارت بڑھانے کے عظم پر قائم ہے لاور ہائی کورٹ کے راول پنڈی بینچ نے سانیہ امری کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا عدالت کا ٹی ایم اے پر اظہار برہمی جسٹس چودری عبدالعزیز نے ریمارکس دیئے پارکنگ پلازا کا معایدہ تہہ ہوا رقم مختص کی گئی ٹی ایم اے والے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں عدالت نے استفسار کیا پھر یہ پیسہ کہاں گیا یہ کسی کے باپ کا نہیں مزدور کا پیسہ ہے یہ وہ پیسہ ہے جس پر ناسور بیٹے ہیں کیا یہ کوئی مغلیہ سلطنت ہے اس ملک کو ہم لوگ کھا گئے ہمیں رتی بھار ملال نہیں ملک گھر میں مہنگائی کا قہر فیصلہ باد میں لیمو بارہ سو روپے فی کلو تک پہنچ گیا مرغی کی گوشت کے قیمت بھی آسمان پر ایک روز میں دو سو روپے مہنگا قیمت پانچ سو نوے روپے فی کلو ہو گئی کراچی میں جکن کے قیمت ساڑھے سات سو روپے فی کلو تک پہنچ گئی لاہور میں جکن کے قیمت میں ایک روز میں پچپن روپے فی کلو اضافہ چار سو تیہتر روپے فی کلو ہو گیا پنجام میں آٹی کے قیمتوں میں بھی اضافہ دس کلو آٹے کے تھیلے کے قیمت چھ سو ساٹھ روپے مقرر بیس کلو کا تھیلہ تیرہ سو دس روپے کا ملے گا ایمپورٹیڈ حکومت نے پہلے ہی ماہ عوام کو مہنگائی کا تحفہ دے دیا صدومر کا ٹویٹ کہا اپریل میں افراتے سار کی شرہ میں تیزی سے اضافہ ہوا ٹیماتر پیاس، سبزیاں پھل، آٹا گوش ڈالے سب مہنگا ہو گیا جتنے دن یہ لاچار ایمپورٹیڈ حکومت چلے کی نقصان بھڑتا ہی چلا جائے گا پشاور میں لوٹ شیڈنگ درد سر بن گئی شہر میں لوٹ شیڈنگ کا دورانیاں آٹھ گھنٹے تک پہنچ گیا مضافاتی ناکوں میں چودہ سے پندرہ گھنٹے بجلی بندش شدید گرمی میں طویل لوٹ شیڈنگ سے شہری بے حال ٹرپنگ کے باعث برقی آلات بھی جلنے لگے سورج کا پارہ ہائی ہونے والا ہے آئندہ ہفتے گرمی کی شدید لہر کی پیشکوئی بالائی وستی سن جنوبی پنجاب میں شدید گرمی پڑے گی کراچی میں آج میں موسم گرم پارہ 36 ڈگری تک جائے گا پاکستان افغانستان کے سیلا متاثرین کی مدد میں پیش پیش امدادی سامان کی کھیف لے کر سیون تھرٹی تیارہ مزار شریف پہنچ گیا امدادی سامان میں خیم اشیاء خورنوں شامل امدادی سامان کی دوسری کھیف نو مائی کو بھیجی جائے گی وزیر آزم شہباز شریف کہتے ہیں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے پاکستان ہر ممکن کوشش کرے گا اسلام علیکم جی این این کے نیو سٹوڈیوز میں خوش شامدید میں ہوں سید مزمل اور میں ہوں ثانیہ چوہترے اس بولیٹن میں رامین سید بھی ہمارا ساتھ دیں گی آخاص میں آپ کو بتائیں کہ خونی لانگ مارچ کا بیان واپس لو ورنہ گھر سے نہیں نکل لے دوں گا وزیر داخلہ رانس ناولا نے خبردار کر دیا شیخ رشید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم تو کہتے تھے جیل تمہارا گھر ہے تو سسرال جانے سے گھبراتے کیوں ہو رانس ناولا نے کہا کہ پندرہ کلو منشیات کے مقدمے میں عمران خان کو جواب دینا ہوگا اگر میں نے قتل کیے تھے تو اس کے مقدمات بناتے منشیات کا کیس کیوں ڈالا پنجاب میں عثمان بزدار صرف نام کے وزیر آلہ تھے حکم تو فراغوگی کا چل رہا تھا عمران خان ٹیکس ایم نیسٹی سکیم بھی فراغوگی کے لیے لائے فراغوگی کو بیرون ملک سے ریڈ وارنٹ کے ذریعے بھی لانا ہوا تو لائیں گے سابق وزیر آزم عمران خان صاحب ہر وقت جو ہے وہ ان کے ذہن پہ فراغوگی جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے شمان بزدار صاحب جو ہیں وہ ایک نام کے وزیر آلہ تھے جو حکم فراغوگی کے ذریعے آتا تھا تو اس کو امپلیمنٹ کرتے تھے اگر قانون کا یہ تقاضہ ہوا کہ انہیں باہر سے پرو ریڈ ورنٹ جو ہے وہ لائے جانا ضروری ہے تو بالکل لائے جائے گا یہ بے شرم خان جو ہے اسے شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر کہ تم نے جھوٹے کیس بنائے آپوزیشن کے اوپر تم صرف ساڑھے تین چار سال جو ہے وہ اس کام کے اوپر لگے رہے کہ تم اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمیں بناو میں اسے آخری برتبہ یہ وارن کرنا چاہتا ہوں تم سلسل اور تسلسل کے ساتھ اپنے کارکنوں کو دوسری سیاسی جماعتوں کے قائدین کی انسلٹ کرنے ان کے اوپر نعرے لگانے آوازیں کسنے بےہودگی کرنے پر اکساتے رہے تو پھر تم بھی اس سے بچ نہیں سکوگے کہنا پڑے گا کہ یہاں کہیں یہ کوئی اس قسم کی جو ہے وہ بتبیزی کریں وہاں پہ پکڑ کے ان کی برمت کریں وہ جو پنڈی کا شیطان وہ کہتا تھا جی جیل تو میرا سسرال ہے اور ہتکڑی میرا زیور ہے اور اب تم جو ہے وہ قبلت گفتاری زمانت کیلئے پہنچ گئے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ جی یہ جو لانگ مارچ ہے یہ خونی لانگ مارچ ہوگا میری بات سن لو اگر تم نے یہ اپنا بیان واپس نہ لیا تو میری بات سن لو میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا اور اس کے رد عمل میں شیخ رشید کا کہنا ہے کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے جو لوگوں کو گھروں سے اٹھانا چاہتے ہیں وہ کل کے بجائے آج اٹھائیں عمران خان 20 مائی کے بعد لانگ مارچ کی کال دے گا دو ووٹوں کے سہارے قائم حکومت آنکھ کے ایک اشارے کی مار ہے اتنی گرفتاریاں کرنیاں کریں جو تشدد کرنا کریں ہم آ کر دوبارہ بھی ان کو معاف کریں گے ہم بڑے دل کے لوگ ہیں ہم چھوٹے لوگ نہیں ہیں اٹھارہ قتلوں میں میں نہیں کہتا یہ نونلی کہتی ہے کہ آج بھی اس کا منشاعت فروشی کا کیس تھا وہ کہہ رہا مجھے معاف کر دو مجھے تاریخ سے فارق کر دو کیونکہ میں وزیر داخلہ بن گیا ہوں عمران خان 20 تاریخ سے پہلے کال دے گا اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ راستے روک لیں گے لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیں گے کل اٹھاتا ہے یہ شیطانی چمگادر آج اٹھائے میں تمام اداروں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ زمینی حقائق کو سمجھیں مقتدر حلقے خاموش ضرور ہیں لیکن بے خبر نہیں ہیں جو آگ اور بارود زمینوں پہ بارودی سرنگیں شہروں میں چوک اور چراہوں میں بن رہی ہے اس کا ایک حال ہے کہ الیکشن پہ لائیں یہ چور ہیں دو ووٹوں کا فرق ہے ساری دنیا کو بتا کہ باپ کا باپ کون ہے دو ووٹوں کا فرق جو ہے یہ ایک آنکھ کے اشارے کی مار ہے لاہور آئی کورٹ کے رابل پنڈی بینچ نے سانیہ ایماری کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے عدالت کا ٹی ایم اے پر اسحار برہمی جسٹس چودری عبدالعزیز نے اس موقع پر ریمارکس دیئے